رومن سامراجی کی سینہ نے اپنے سامنے آنے والی ہر چیز پر قبضہ کر لیا ایجپٹ کے الیکسینڈریا میں اس صد میرے گھر پر بھی بچپن میں وہاں سب مجھے مہکی بلاتے تھے ہمارے شہر میں رہسیوں اور شڑے انتروں کا بھیچ ہایا ہوا تھا کورنر کو ڈر تھا کہ پاس کے جوڈیا شہر کے یہودیوں کی بغاوت پھیلنے لگے گی اس لیے انہوں نے یہودیوں اور کرسچینز کا جینا مشکل کر دیا پر میں نے اور میرے دوستوں نے کبھی ہار نہیں مانی ہم نے لوگوں کو اپنے آدش ہیروز کی کہانیاں سنائیں اور دھیرے دھیرے ہم خود بھی ہیرو بن گئے ایک دوست شاہی پریوار سے بچہ بچہ کوئی مجھے بچہ باکی آخر یہ لوگ چاہتے کیا ہے کون یہ رومنز آسان ہے پوری دنیا پر راج کرنا چاہتے ہیں کافی مہنک کا کام لگتا ہے ہاں پر ویسے دیکھا جائے تو راج کرنا غلامی کرنے سے تو بہتر ہی ہے کیوں بچہ بچہ میکی سمحل کر تم میری بات سنتی کہا ہو آہ رک جاؤ پیٹا رک جاؤ رک جاؤ آہ 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 میکی یہ دیکھو دیکھو وہ رومن ہے بے شک میں ایک رومن ہوں تم تو ایسے کہہ رہے ہو جیسے کہ یہ شرم کی بات ہے سچ کہوں تو یہاں پر اب چلو ریبیکہ اب ہمیں چلنا چاہیے سنبھل کر جانا ہاں آہ 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 پورشیا تم ہی ہو نا میں نہیں تو اور کون ہوگا اب مجھے جانے دو مجھے اپنے انکل سے بات کرنی ہے آہ پر تم ایسی ڈریس پہن کر گھومو گی تو اچھا نہیں لگے گا نا لو ایک نئی ڈریس لے لے نا پر کم لگتی ہے کچھ اور رکھ لو جاؤ ایلیکزینڈریہ کے سب سے اچھے ٹیلر کو ڈھونڈو اور اپنے لیے ایک سندر ڈریس بنوالو اور جب تمہارے انکل تمہیں اس میں دیکھیں تو انہیں ضرور بتانا اس کے پیسے کس نے دیئے ٹھیک ہے ہاں کیوں نہیں آہ شکریہ شکریہ ہائی انکل آہ پورشیا اب کیا ہوا گھوڑے نے بے کاب ہو کر کیچڑ میں پھینک دیا بس اتنا ہی آپ ڈیلٹا کھوٹر کے بارے میں کیا جانتے ہیں میری بچی تم یہاں نہیں ہو اس لئے میں تمہاری نادانی ماف کرتا ہوں ڈیلٹا کھوٹر مصیبت کا ڈیرہ ہے بہت سارے باغی اور مجرم وات چھپ کر رہتے ہیں تمہاری جیسی رومن کا وہاں کوئی کام نہیں سمجھی پر کیوں پوچ رہی ہو اوہ بس یوں ہی ایکسکیوز می کیا آپ کے بیٹے کا نام میکی ہے ہاں میرے بیٹے کا یہی نام ہے تو پھر میں آپ کو ہی ڈھونڈ رہی تھی مجھے آپ کپڑی سلتی ہے نا مجھے ایک ڈریس سلوانی ہے ماں مجھے وہ کپڑا مل گیا جو ہلو میکی پچھلی بار جب ہم ملے تھے میں کیچڑ سے لڈی تھی کیا وہ تم ہی تھی میکی تمہاری نئی دوست پورشیا پورشیا کہہ رہی تھی کہ اسے ڈریس سلوانی ہے پر ایک رومن کو ڈیلٹا کوارٹر میں آ کر ڈریس سلوانی کی کیا ضرورت پڑ گئی یوں سمجھ لیجے کی مجھے ایک ایسی انوکھی ڈریس سلوانی ہے جو مہل کے ٹیلس نہیں سل پائیں گے مہل کے؟ گوان ٹائپیریس میرے آنکل ہے کیا آپ بعد میں مہل میں آ کر میری ڈریس کے لیے ناپ لے جائیں گی بعد میں مہل میں وہ ٹھیک ہے میرے ساتھ یہ ظلم کیوں کر رہے ہو؟ دکھاؤ اسے یہ دکانداروں کے نام کی لسٹ ہے روٹکس ٹیکس بھرنے والوں کے نام کے آگے نشان لگاتا ہے اور دیکھو تمہارے نام کے آگے کوئی نشان نہیں لگا ہے پر میں نے تو بھارا تھا پچھلے میں نے طوبائیس پورشیا تم ڈیلٹا کوارٹا میں کیوں آئی ہو؟ نئی ڈریس سلوانے یاد ہے پر تم اسے کیوں تنگ کر رہے ہو؟ اس نے کہاں نہ اس نے بھر دیا ہے؟ پورشیا یہ دوسرا ٹیکس ہے اس کی مومبتیوں کا ٹیکس مومبتیوں کا ٹیکس؟ ہاں تمہارے انکل نے کئی نئے ٹیکس لاغو کیے ہیں شہر کی بھلائی کیلئی ضروری جو ہے اگر کوئی نہیں بھرتا مطلب وہ تمہارے انکل کی ذرا بھی عزت نہیں کرتا اور یہ بلکل غلط ہے ہے نا؟ ہاں غلط تو ہے تم دونوں ایسے کیوں دیکھ رہے ہو؟ اس نے اپنی مومبتیوں کا ٹیکس نہیں بھرا ہے مجھے یقین نہیں ہوتا آپ اس لڑکی کے لئے ڈرس سلنے والی ہے؟ اس میں غلط کیا ہے؟ پورشیا میری گراہک ہے اور اس نے ڈرس سلنے کے پیسے بھی دیئے ہیں وہ ایک رومن گراہک ہے اور آپ نے دیکھا نہ دوسرے رومنز نے مومبتی والے کے کیا حالت کی؟ ریبیکہ سارے رومنز تو بھرے نہیں ہوتے پر وہ ہم سے بہت الگ ہے میکی مجھے یاد ہے میرے پتا جی ہمیں سامسن اور ڈلائیلا کی کہانی سناتے تھے سامسن ایک خوبصورت اور بہت طاقتور انسان تھا وہ کسی سے نہیں ڈرتا تھا جب فلسٹائنز آئے تب بھی نہیں اس لئے فلسٹائنز اس سے چھٹکارہ پانا چاہتے تھے پر سامسن ان سے بہت طاقتور تھا سامسن کو ڈلائیلا سے پیار ہو گیا وہ ایک فلسٹائن تھی پھر بھی اور اس کے دشمنوں کو ایک موقع مل گیا فلسٹائن کے مکھیا سامسن کی طاقت کا راز جاننا چاہتے تھے انہوں نے اس کے لئے ڈلائیلا کو پیسے دیئے بتاؤنا سامسن تم اتنے طاقتور کیسے ہو اور تمہیں ہرائیہ کیسے جا سکتا ہے پلیز پلیز بتاؤنا مجھے سات رسیوں سے بانت دو بس ہاں 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 سامسن، فلسٹائنس آئے ہیں ڈلائیلا سمجھ گئی سامسن نے اسے اپنا راز نہیں بتایا تھا پر ڈلائیلا نے ہار نہیں مانی وہ سامسن کی پیچھے پڑی رہی جب تک اس نے اسے اپنا راز نہیں بتایا یہ راز جند سے میرے سینے میں قید ہے اگر میرے بال کٹ دیئے گئے تو میں عام آدمیوں کی طرح کمزور بن جاؤں گا اس بار ڈلائیلا جانتی تھی کہ سامسن نے سچ کہا ہے سامسن، فلسٹائنس آئے ہیں سامسن کو لگا وہ ہمیشہ کی طرح بچ جائے گا پر اس بار ایسا نہیں ہوا اس کی طاقت ختم ہو گئی تھی فلسٹائنس نے اسے اندھا کر کے جیل میں ڈال دیا ایک سال بیٹھ گیا سامسن کے بار پھر سے اگنے لگے فلسٹائن کے مندر میں آئے لوگ سامسن کو دیکھنا چاہتے تھے پہلے وہ سامسن سے ڈرتے تھے پر اب وہ اس کا مزاک اڑانا چاہتے تھے مجھے مندر کے خمبوں کو محسوس کرنا ہے مجھے ان کے سہارے کھڑا ہونا ہے ہے ایشور پہچانو مجھے مجھے میری طاقت واپس لوٹا دو بس ایک باہر آہاہ! واہ! کئی اچھا انت تھا کہانی کا دیکھو ریبیکا تم جانتی نہیں پر رومنز فلسٹینز نہیں ہیں ہو سکتا ہے پر اگر میں تمہاری جگہ ہوتی تو اس لڑکی کو اپنے بالوں کے پاس نہیں آنے دیتی مجھے یہ رنگ کچھ پسند نہیں آیا میکی ہاں میں سمجھ گیا کپڑے لے آتا ہوں ہم لوگ بہت امیر ہونے والے ہیں کیا ایڈیا ہے ہم گوورنر ٹائی بیریس کے لیے ٹیکسی کٹھا کرتے ہیں اور لگے ہاتھ اپنا بھی تھوڑا سا بھلا کر لیتے ہیں تھوڑا سا یا بہت سارا تاک جھاک کر رہے ہو ٹوڑی اور بروٹکس وہ ٹیکس کے بارے میں جھوٹ بول رہے تھے نہ ممکن رومنس اس طرح کے کام نہیں کرتے اور وہ بھتی جی کتنی بھولی ہے اس نے ممبتی کے ٹیکس والی بات مان لی ہم بن جائے گا میری دوستوں کی دکانیں اب کیا کہتی ہو تم دیکھئے ہم رات بھر کہیں اور رہ سکتے ہیں پر ٹوڑی کے آدمی یہاں آ کر ہماری دکانیں تباہ کر دیں گے انہیں پیسے دے کر ان سے چھڑکارہ پا لیتے ہیں یاد ہے پوششا نے مجھے سونا دیا تھا پر یہ سب کب تک چلے گا ما وہ اتیاچار کرتے رہے اور ہم سہتے رہے ہمیں ان سے لڑنا چاہیے ہاں نہیں تُم نے ممبتی والے کی حالت دیکھی نا ہم صرف دکاندار اور کاریگر ہیں کوئی سپاہی نہیں ہے کاش پیتا جی یہاں پر ہوتے وہ ضرور کوئی راستہ نکالتے وہ اور لیا جلدی آ جائیں گے پر تب تک میں نہیں چاہتی کہ تم لوگ کوئی بھی کیا ٹائمنگ ہے تم یہاں کیا کر رہی ہو پہلے ہی ہمارے سر پر کم مصیبت نہیں ہے ربیکہ میں آپ کی مدد کرنا چاہتی ہوں اندر آؤ اگر مدد کرنا چاہتی ہو تو اپنے انکل کو فوراں جا کر ٹوڑی کی سچائی بتا دو وہ میرا یقین نہیں کریں گے اور انہیں پتا چل جائے گا میں ڈیلٹا کوارٹر میں آتی ہوں کوئی اور راستہ ضرور ہوگا ایک منٹ ہم تم سے بات بھی کیوں کر رہے ہیں تم ایک رومن ہو میں انسان بھی ہوں اور صحیح غلط میں فرق اچھی طرح جانتی ہوں میں تم لوگوں کو ایک کہانی سناتی ہوں بچوں یہ کہانی جیزس کے ایک دوست پیٹر کی ہے پیٹر ایک دوست کے ساتھ جواپا شہر میں رہتا تھا اور وہاں کے دوسرے لوگوں کی طرح وہ بھی رومن سے دوستی کرنے میں ڈرتا تھا خاص کر سپاہیوں سے ایک دوپہر وہ جھت پر پرارتھنا کرنے گیا جب پرارتھنا ختم ہوئی تو اسے بھوک لگ گئی اور تب ہی کچھ انوکھا ہوا سب کچھ ایک سپنے کی طرح تھا اوپر آسمان سے ایک دشال جادر جیسی چیز کو جھت پر اتارا گیا جادر کے اندر الگ الگ طرح کے جانور تھے بھیڑ پکریاں سام کیڑے مکوڑے سب کچھ پھر پیٹر نے ایک آواز سنے اس آواز نے اسے جانوروں کو مار کر کھانے کے لئے کہا پر پیٹر ایسا کبھی نہیں کرتا وہ ایک یہودی تھا اور اس کے کھانپان پر کچھ بندشے تھے پر اس آواز نے اسے کہا کہ جب ایشور کھانا دیتا ہے تو اسے ٹھکرانا خلط ہے پھر سارے جانور واپس لے لیے گئے پیٹر کو سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ سب کیوں ہوا اچانک اس سے کوئی ملنے آیا پیٹر نام کا شخص یہاں رہتا ہے ہاں میں ہی پیٹر ہوں بتائیے کیا کام ہے ہم اپنے لیڈر کی طرف سے آئے ہیں کورنیلیس کی طرف سے وہ ہمارے ایشور کے پرتی بہت شردہ رکھتے ہیں سی زریعہ کے سارے یہودیوں سے پوچھ لیجئے ان سے کسی نے کہا ہے آپ کو گھر بلا کر سنے کہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں ایک منٹ کورنیلیس ایک سپاہی تھا ہے نا ان کی طرح جنہوں نے جیزس کو مارا پھر اس نے پیٹر کو نیوتا کیوں دیا ہاں ریبیکہ صحیح کہہ رہی ہے کیوں ایک بات بتاؤں پیٹر بھی یہی سوچ رہا تھا پر اس نے وہاں جانے کا نشچے کیا اس نے کچھ دوستوں کو اکٹھا کیا اور اگلی صبح سپاہی اور نوکروں کے ساتھ جوپا سے نکل پڑا انہیں سیزیریہ پہنچنے میں پورے دو دن لگ گئے اپنا سواگت ہوتا دیکھ پیٹر حیران ہو گیا اور جیسے ہی پیٹر کورنیلیس کے گھرپ کی چوکھر تک پہنچا کچھ اوشوسنیے ہوا کورنیلیس جو ایک طاقتور رومن لیڈر تھا کئی سپاہیوں کا کمانڈر تھا اس نے پیٹر کے پہر پکڑ لیے جب وہ اندر گئے پیٹر سپنے کا مطلب سمجھ گیا اور یہ بھی کہ اسے کورنیلیس سے کیا کہنا ہے پتائے ہم یہودیوں کو ویدیشیوں سے سمپرک لکھنا منہ ہے پریشور نے مجھے سنکیت دیا کہ چاہے کوئی بھی ہو بھید بھاؤ کرنا غلط ہے اس لیے جب آپ نے مجھے بلایا میں منہ نہیں کر سکا میں سمجھ گیا ہوں کہ ایشور کے لیے سب ایک ہے اور پھر وہ ساتھ میں بیٹھے کھائے اور دوست بن گئے اور پھر رومنس نے ارادہ بدلا اور انہوں نے آ کر ساری دکانے تباہ کر دی مجھے چلنا چاہیے مجھے آنا ہی نہیں چاہیے تھا پورشیا رک جاؤ دیکھا اسے کہانی سنانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوا وہ کہانی اس کے لیے نہیں تھی ریبیکہ تمہارے لیے تھی رکنے کا کوئی مطلب نہیں ہے مطلب بنتا ہے میرے پاس ایک آئیڈیا ہے معاف کیجے کا سر پر پورشیا اپنی نئی ڈریس پر آپ کے رائے جانا چاہتی ہے میری رائے؟ اس نے تو یہی کہا تھا پورشیا مجھے دیکھ کر ہی جان گئی تھی کی میری پسند لا جواب ہے مجھے بھی یہ ہی لگتا ہے سر وہ لسٹ یہ ہی کئی ہونی چاہیے مل گئی تو کیسی لگی آپ کو مجھے لگتا ہے یہ تھوڑی زیادہ لمبی ہے یا پھر شاید ٹھیک ہے مجھے کھانا کھانے جانا ہے رکی یہ رہا سر رکی یہ بتائیے پورشیا کا ہائر سٹائل کیسا ہونا چاہیے ہائر سٹائل مجھے غور سے دیکھو مجھے ایک ہائر سٹائل آتی ہے گنجا ہائر سٹائل اب راستہ ساف ہے شروع کرتے ہیں پھر دیا پھر دیا پھر دیا پھر اسے اپنے بال باندھ کر رکھنے چاہیے یا بال کرل کرنے چاہیے یا پھر وہ جیسے ویسے ہی ٹھیک ہیں مجھے نہیں پتا آپ سے بس اتنا ہی کام تھا سر بروٹکس تمہیں پتا ہے یہ کیا ہے جی ہاں یہ ان دکانداروں کے نام ہے جن سے ہم کو پیسے لینے ہیں اور ان کے پیسے دینے پر تم ان کے نام کے آگے نشان لگاؤگے ہے نا ہاں بروٹکس سب ہی ناموں کے آگے نشان ہیں اور تم نے مجھے میرے حصے کا سونا نہیں دیا میں نے تو تم نے ایسا کیا ہے تم نے مجھے دھوکھا دیا ہے بے وکوف کہیں کہ چلو کم سے کم اب کچھ وقت کے لیے تو ٹوڑی ہمیں پریشان نہیں کرے گا کانا تم دونوں کہاں گئے وہ لوگ کہاں گئے دونوں کون ہیں آپ لوگ ننہے چور ان دونوں کو چھوڑ دو یہ میرے دوست ہیں کیوں ہو نا کیوں ہو نا تو ہم لوگ اب چلیں پہلے میں جاننا چاہتیوں کہ ریبیکہ ابھی رومنز کے بارے میں وہی سوچتی ہے ایک بات بتاؤں میری سوچ بھی بدل گئی ہے تو پھر ملیں گے ہم جلد ہی ملیں گے موسیقا 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 موسیقی